بہت سے مریض جو بغا سیر فشر کے مرس میں مختلع ہوتے ہیں وہ مختلف عدویات تو خرید کے لے آتے ہیں مگر ان کے استعمال کا صحیح طریقہ نہیں جانتے اور اسی باعث تھکھار کے اپنی کنڈیشن کو یا تو بگاڑ لیتے ہیں یا پھر سرجری کی طرف چلے جاتے ہیں اسی لیے اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ بغا سیر اور فشر کے لیے کون سی کریمز استعمال ہوتی ہیں اور ان کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے میں کنسلٹنٹ جنرل سرجن اور بغا سیر فشر اور فسٹولہ کے امراض کا ماہر ڈاکٹر اور سرجن ہوں سیر اور فشر کے مریضوں کے لیے کئی ایلوپیتک خربل اور آئیرویدک کریمز موجود ہیں جو ڈاکٹرز ہومیوپیتک یا حکیم مریضوں کو تجویز کرتے ہیں مختلف کنڈیشنز میں مختلف کریمز استعمال کی جاتی ہیں جیسے کہ فشر کے مریضوں میں عموماً زائل ایڈ جل اور جی ٹی این یا ڈلٹیازم نامی کریم استعمال کی جاتی ہے جبکہ بواسیر کیلئے ٹرونو لین کریم ہے ہائی ڈیسا کریم ہے جو کہ ہربل فارمیلیشن ہے آپ چاہے کوئی بھی ٹیوب یا کریم استعمال کر رہے ہیں جب تک دوائی اپنی مخصوص جگہ یعنی فشر کی صورت میں زخم کی جگہ اور بواسیر کی صورت میں موکو یا مسو کی جگہ پہ نہیں لگتی آپ چاہے کوئی بھی کریم استعمال کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کس طرح سے دوائی لگانی ہے اسے نوٹ کر لیں پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے پخانی کی جگہ مکمل طور پر صاف ہو اور آپ اس کے لیے پانی کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ٹیشو کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر سڈز بات لے سکتے ہیں جس کا صحیح طریقہ آپ کو الگ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہے اسے دیکھنے کے لیے ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک میں موجود ویڈیو کو ضرور دیکھئے صفائی کے بعد دو اہم باتیں یا دو اہم پوائنٹس آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے جن میں نمبر ایک دوائی جو ہے وہ بہت تھوڑی اور محض چنے کے دانے کے برابر استعمال کریں اور اگر آپ اس کے برقز بہت زیادہ مقدار میں دوائی لگائیں گے تو اس سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو جائے گا یا آپ ایسا کرنے سے جلد ٹھیک ہو جائیں گے بلکہ زیادہ مقدار میں دوائی استعمال کرنے کی صورت میں آپ کو عدویات کے سائیڈ ایفیکٹس نظر آنا شروع ہو سکتے ہیں اس لیے محض ایک ایمل کے قریب ہی دوائی لکا استعمال کریں دوسری اہم بات یہ کہ آپ کریم کا استعمال صرف اسی جگہ پہ کریں کہ جہاں یہ زخم موجود ہے بہت سے وریض میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کریم استعمال کر رہے ہیں مگر یہ کام نہیں کر رہی اور جب ان سے پوچھو کہ آپ یہ کیسے لگا رہی ہیں یا اکثر جب میں ان کا معاینہ کروں تو کریم جو ہے وہ باہر کی طرف خاجت کی جگہ کے ارد گرد لگائی ہوئی ہوتی ہے اور اندر کی طرف نہیں ہوتی آپ نے اس بات کا خود خیال رکھنا ہے اور ہرگز اسے باہر کی طرف نہیں لگانا اور صرف اندر کر کے لگانا ہے یہ کریمز جلد کیلئے نہیں بنی اس لیے انہیں جلد پہ استعمال کرنے کی صورت میں آپ کی جلد خراب ہو سکتی ہے اور اس کے باعث اسکن پہ اچنگ یا خارش رہ سکتی ہے یا پھر کچھ لوگوں کو ڈرمٹائٹس یا سکن پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں خاص طور پہ فشر اور فسچولا کے مریض خیال کریں کہ جو بھی آپ کو کریم ملتی ہے اس کے ساتھ اس طرح کی نوزل ضرور موجود ہوتی ہے اگر نہیں ہے تو آپ مارکٹ سے انل ڈائیلیٹر لے سکتے ہیں نوزل اگر آپ استعمال کر رہی ہیں تو اسے ایک انچ پکھانے کی جگہ پہ اندر کی جانے پر پوش کر لیں اور کریم کو پیچھے سے پوش کریں یا پھر اینل ڈائیلیٹر کی صورت میں کریم اینل ڈائیلیٹر کے اوپر لگائیں اور اندر کی جانے پوش کر دیں ایسا کرنے سے دوائی مکمل طور پہ اندر کی طرف پہنچے گی اور ممکن ہے کہ آپ کی علامات کم کرنے یا ختم کرنے میں بھی مددکار ثابت ہوں گی بواسیر کے مریض خاص طور پہ جو گریڈ ون یا گریڈ ٹو کی بواسیر کا شکار ہوتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ کریمز کے علاوہ عدویات کا بھی استعمال کریں یہ جاننے کے لئے کہ بواسیر کے مریضوں میں کونسی عدویات زیادہ بہتر ہوتی ہیں ابھی اس جانب نظر آنے والے تھمبنیل پہ کلک کریں اور میری اس ٹاپک پہ موجود ویڈیو کو ضرور دیکھئے اگر آپ بواسیر کے حوالے سے کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے اکوائنٹمنٹ لے کے واتس اپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0321-236-3611 آج کے لئے اتنا ہی میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال اللہ حافظ